قصور کے مختلف علاقوں میں محکمہ محولیات کی ملی بھگت سے جگہ جگہ قائم گارخان جراسین پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں جس کی وجہ سے مطابد افراد نیزی امراض میں مبتلا ہو کر موت کے نیمے جا چکے ہیں اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد نواز کریمی کی دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ قصور کے مختلف گنجان آباد لاکھوں میں چربی پگلانے والے کڑاہوں سے نکلنے والے زریلے دھومے نے ارد گرد کے محول کو شدید متاثر کا رکھا ہے قصور کے سسکتے ہوئے لوگ کسی مسیحہ کی تلاش میں بڑی بری طرح ٹی بی میدہ جگر اور جلد کی موزی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ انتظامیہ رشوت کی چمک سے خموش تاماشائی بنی ہوئی ہے محولیاتی علودگی پر کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور جدو جوج کی جا رہی ہے مگر قصور شہر کے گنجان آباد لاکھا منگل منڈی روڈ پر ارسہ دراز سے محکمہ محولیات کی ملی بھکت سے چمڑے کے ٹکڑے جلا کر ڈل تیار کرنے اور مردہ جانوروں کو پکا کر چربی حاصل کرنے والے اناثر نے شہر بھر کے محول کو علودہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں سٹار ایشیا نیو سروے کے مطابق یہاں پر کام کرنے والے اناثر عرصہ دراز سے چمڑا تیار کرنے والی ٹینڈی سے چھچڑا اور زلہ بھر سے مردہ جانوروں کو اپنے گداموں پر لاکر بڑے بڑے کڑاہوں میں پکا کر چربی حاصل کر کے سابن اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کے لیے فروخت کرتے ہیں جبکہ ان کڑاہوں میں اندن کے طور پر لکڑیوں کی بجائے چمرے کے ٹکڑے پرانے ٹائر اور شاپر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس سے محول مزید علودہ ہو رہا ہے اور اس علاقہ میں بدبو کی وجہ سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے قریبی علاقوں کے مکین اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں جبکہ ان کڑاہوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ہم مجبوراً چمرے کے ٹکڑے جلاتے ہیں کیونکہ محکمہ محولیات کے افسران ہم لوگوں سے لکڑیوں اور گیس کی رقم نظرانے کے طور پر ہر ماہ وصول کرنے آ جاتے ہیں گزشتہ چند سال قبل اس غیر قانونی دھندے کے خلاف بڑے پیمانے پر اپریشن کیا گیا مگر اپریشن کرنے والے افسران کا تبادلہ ہو جانے کے بعد سفارش اور رشوت کے بل بوتے پر مذکورہ کام عروج پکڑ گیا کیونکہ محکمہ محولیات علودگی پھولانوں کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے ہوا ہے اور مقامی افسران چمرے کے ٹکڑے جلانے کا خود مشروع ساکتہ زیارہ مشکلات آ سامنا ساڑے چند قدم دے ہوتے چربی پنگ آردے نے مردہ جان مران دی کڑائیں لگے ہوئے ہیں جس میں چربی پنگ آردے نے ایڈنی بدبو آن دی یہ پورے اہل علاقہ پورا ملہ پورا ساڑے وستی شدہ درون کوڑا لیوں ہاں سارا گندگی دے بدبو دے نالا سی پارجانے بچے بیمار اندینے اکھاں خراب ہوں اندینے گلے خراب ہوئی اندینے انتظامیاں چھپ کر کے یہ پیسے لے کے کارنے چلے انتظامیاں سادھگالی کو انہیں سوندہ پورا ملہ پورا علاقہ ساڑا اے سولے علودگی نال گندے تمہیں نال تبدبو نال پرہاتے آپ کو پتا ہی ہوگا آپ کو بلکہ نہیں بتا کہ ادھر چاند قدم آگے نہ کڑائے ہیں جو کہ مردہ جانوروں کو جلا سڑا کرنا مطلب ان کے فاضل مدہ جال کو ختم کر کے بدبو پیدا کرتے ہیں بڑی گندی بدبو پیدا کرتے ہیں جس سے بڑے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہم جو اچھے لوگ ہیں ادھر رہنے پر مجبور ہوگا ادھر چھوڑنے پر مجبور ہوگا ہے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اچھے علاقے میں چلے جائیں ہماری اگر دوسری بات پر جائیں تو ہماری جگہ جو ہے جو علاقہ اس جگہ میں کوئی ڈمانڈ نہیں ہے اتنی زیادہ ہم آئے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر گلاب دیوی ڈاکٹر زہیر اکتر صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ قصور میں علودگی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں بہت شکریہ آپ لوں گا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ایک بہت اہم عوامی مسئلے کی طرف توجہ اٹھائی قصور کے حوالے سے جہاں پہ اللہ تعالی نے اس شہر کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت اچھے لوگ اور بہت اچھی چیزیں مہیا کی ہیں لیکن کچھ یہاں کے مسئلے مسائل بھی ہیں ایک تو یہاں پانی کا مسئلہ ہے ٹینریز کی وجہ سے لیکن اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا قصور کا پانی کافی حد تکالودہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پانی انسان کی زندگی کے لیے اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے انسانی جسم کا ستر فیصد حصہ وہ پانی سے بنا ہوا ہے پانی خواہ ہم نہ بھی پیئیں تو ہمارے جسم کے ہر ہر سیل کے اندر ایک خلیے کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اور جو ان خلیوں میں پانی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں باہر سے پانی لینا پڑتا ہے جو کہ ہماری پیاس کی شکل میں آتا ہے اب اگر یہ پانی صاف نہیں گا تو لا محالہ بات یہ ہے کہ اگر یہ پانی صاف نہیں ہوگا تو ہمارے خلیوں کے اندر یہ پانی جائے گا اور مختلف قسم کے عارضے جو ہیں وہ مختلع ہو سکتے ہیں اب کسور کی ٹینریز کے حوالے سے اس میں کچھ اس کا راکہ کیمیکل شامل ہوتے ہیں اس طرح کے جراسیم شامل ہوتے ہیں جو ایک نہیں بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ تو ہے حیزہ جو کہ بچوں میں خاص طور پر جو ہے کافی محلق ثابت ہوتا ہے حیزے کے علاوہ دست پیچش اور اسحال کی بیماریاں اس کے علاوہ ہیپٹائٹس خاص طور پر ہیپٹائٹس اے جو کہ پانی ہی سے پھیلتا ہے اس کی شرابی جو ہے وہ کافی زیادہ عام ہے اور اس کے کافی مریض ہمارے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ جو چمڑے کے لیے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے نظام انہزام کا بہت سارے حصوں کا کینسر جیسے خوراکی نالی جس کو ایسوفیگس بولتے ہیں اس کا کینسر میدے کا کینسر جگر کا کینسر یا چھوٹی اور بڑی آن دونوں کا کینسر ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کافی سارے حصے مریض ریپورٹ کرتے ہیں جو کہ عمومی طور پر ملک کے دوسرے حصوں میں نہیں پائی جاتے اور ان سب کی ایک وجہ علودہ پانی ہے دار صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ قصور میں جگہ جگہ کڑائے لگے ہوئے ہیں مردہ جانوروں کو اس کے بھیج ڈال کے ان کی چربی بنائی جاتی ہے اور چربی نکالنے کے لیے ان کڑاؤں کے نیچے لکڑی کی بجائے چمڑے کے ٹکڑے گندے شاپر اور گلے سڑے جوتے جلا کر وہ چربی نکالی جاتی ہے وہ جو ان میں سے نکلنے والا دھومہ ہے ان دھومے سے کیا بیماری ہیں آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلوائی جس طرح انسانی صحت کے لیے پانی بہت ضرور ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہمارے جو نظام تنفس کے لیے ہوا ضروری ہے کہ ہم جو سانس اندر لے کے جائیں وہ صاف ستری ہو اور کسی قسم کی بھی علودگی اور جراسیموں سے بلکل پاک ہو اب اس میں جہاں تک آپ نے لکڑیوں کی بات کی تو لکڑیاں بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہیں لیکن اس کی نصف جن چیزوں کا آپ نے نام لیا جیسے چمڑا جیسے جوتے جیسے شاپر جیسے پلاسٹک کی چیزیں اس کے اندر تو اتنے ہزار ہا قسم کے ہائیڈو کاربنز ہائیڈو کاربنز وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سانس کے اندر جا کے سانس کی نالیوں میں بہت خرابیاں پیدا کرتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں جس سے ہمارے دمے کے مریضوں کو بہت تنگی پرابلم آتی ہے جس کے ایسے سانس کے دائمی تنفس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی پرابلم یہ کہ لیرنکس کا کینسر سانس کی نالی ٹریکیا کا اور یا پھر پھر پھرپڑوں کا کینسر تک ہو سکتا ہے اور اگر ایک ایسا مریض ہے جس کو اس کی وجہ سے ٹی بی کی شرابی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور لا محالہ یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جس سے اوورال جو ہے شراب بات میں اضافہ ہو جاتا ہے اچھا ڈر سب اس کا آپ کے خیال میں حل کیا ہے اس کا حل تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کافی کچھ کر رہی ہے سلسلے میں لیکن اس میں مزید مطلب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں اگر یہ شوپر جال رہے ہیں یہ جوتے جال رہے ہیں اور کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنٹی جو ہم اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں تو یہ میں ہم چاہیں گے کہ یہ ظلعی انتظامیاں یا سوائی حکومت کہ اس مسئلے کا حل دیکھیں مہرے محولیات کو بٹھائیں اور جو اس کا کوئی بہتر اور آسان حل ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نکالیں ہم اس وقت آئے ہیں ڈسٹرک آفیسر محولیات کے پاس ان سے پوچھیں گے کہ قصور میں جو جگہ جگہ قرائے لگے ہوئے ہیں اور ان قرائوں کے نیچے سے نکلنے والے دھومے کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں جب سے میں نے یہاں چار سنبھالا ہے یہ قصور کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو جہاں پر دیکھنے میں آتا ہے اسی وجہ سے جو قصور ہے پورے پنجاب کا جو سب سے پلوٹیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں سب سے کندہ ترین شہر پنجاب کا قصور ہے اس کی مین وجہ ٹینریز ہیں وہ جو کڑائی ہیں ان کے خلاف ہم نے جو ہمارے پاس قانون ہے انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ نائٹی نائٹی سیون اس کے تحت ہم نے دو تین سالوں سے اس کا حلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں پنجاب تمام کے کیسز انوارمنٹل ٹرابیلوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو ہم نے سیل بھی کر رہے ہیں لیکن پچھلے ایک سال سے گورنمنٹ نے ان تمام قراہوں کو ایک جگہ کٹھا کر کے کٹی ڈبلو ایم میں جو کہ ٹینری اسوسییشن کا ایک زیلی دارہ کہہ لیں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تمام جو ٹینریز کی ویسٹ وارٹر اور سولیڈ ویسٹ اس کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ دار ہے ان کے اندر ہم نے کر دیا تو اب ان کا جتنے بھی ویسٹ جو ہے وہ ان کے ذمہ ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کٹھاہ جو ہے وہ اپنی ضرور سے بڑھ کے الود کی پھلا رہا ہے وہ ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں پھر ہم ایکشن لیتے ہیں اچھا نازم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے کڑاہوں کی کوریج بھی کی ہے اور کڑاہوں کے مالکان سے بات بھی کی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ جو الودگی پھیلا رہے ہیں یہ ہم محکمہ محولیات کو پیسے دے کے کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تمام کڑاہیں تیبن ایک سال سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ ایک ادارہ ہے کٹی ڈبلیو ایم میں جو کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کو کنٹرولنگ اپتھارٹی ہے اس کے اندر ہیں یہ اور آپ غلط سمجھے ہیں وہ کسی کو منطری نہیں دیتے یہ کٹی ڈبلیو ایم کی مہانہ فیس ہے جو ان کو وہ چارج کرتے ہیں قانونی طور پر چارج کرتے ہیں اس فیس کے بدلے ان کا سالیڈ ویسٹ کو ٹھکانا نگانے کے وہ ذمہ دار ہے اچھا اگر وہ ٹریٹمنٹ والے ویسٹ ان کا نہیں اٹھاتے ہیں وہاں پہ وہ گند جو ڈال رہے ہیں کڑاہوں والے ان پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا ذمہ دار کون ہوگا یہ دیکھیں جتنے بھی ٹینڈی اور جتنے کڑائے ہیں ان کی جو بیسک ذمہ داری ہے جو بھی اس سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں وہ کٹی ڈبلیو ایم اے کی ہے اگر اس کو نہیں ٹھکانے لگا رہے ہیں پرابر طریقے سے منج نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں چونکہ وہ انہوں نے اٹھانا ہے اس کو اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے جب پبلک جس کو گریونسز ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ کریں حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے قصور کے عوام اس گندے ترین محول میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ مو سے بھی بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس سلسلہ میں ڈیو اینوارمنٹ محمد ناظم نے قصور کو پنجاب کا گندہ ترین زلہ قرار دیا ہے جبکہ گندہ ترین زلہ قصور نہیں بلکہ صرف اور صرف منگر منڈی روڈ ہے جہاں پر بیماریاں پھلانے والے کارخانے لگے ہوئے ہیں جہاں سے محولیات کے حلکار وہ سلسل رشوت اکٹھی کرتے ہیں بہرحال حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چربی پہ گلانے والے کڑاہوں کو عبادیوں سے کہیں دور منتقل کرے اور ان کڑاہوں کے مالکان کو مذکورہ کڑاہوں کے نیچے چمڑے کے ٹکڑے، ٹائر اور شاپر بغیرہ جلانے سے سختی سے منع کرے تاکہ قصور کے باسی بھی سکھ کا ساس لے سکے کیمرہ مین، نجم بھائی اور شہباز علی کے ساتھ محمد نواز کریمی، سٹار ایشیا نیوز قصور بیلے جی انکم سپورٹ پروگرام کی زیرہ تمام گورنر ہاؤس میں 140 خواتین میں ایک ایک لاکھ روپے کے چیک تخصیب گئے گئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائن دیشہار